اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اسٹ ناسس و دوزی اور آپ دیکھیں راول نیوز یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم راول پنڈی میں سب ہی ازر اکیڈمی آئے ہیں اور آج ہم جس شخصیت کو راول پنڈی میں کرکٹ کے بے تاج بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑے بڑے نام جو انہوں نے پڑیوز کی ہیں یہاں راول پنڈی سے جب اس وقت جب کریچی لاہور کا بڑے بڑے نام ہوتے تھے تو اس وقت راول پنڈی سے انہوں نے بڑے ٹاپ کے بالر اور بیٹسمنٹ دیئے ہیں جناب سبی ازر صاحب اسلام علیکم سارے جی والیکم سلام سر میری بڑی خوشکسمتی ہے کہ مجھے آج موقع ملے کہ آپ سے بات کرنے کا تو سر اپنے کچھ بارے میں بتائیے کہ ہمارے جو نئے ویورز ہیں یا نئے بچی ہیں جو جن کو نہیں پتا تو ان کا اپنے بارے میں کچھ بتائیے سر جی میں پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری اکیڈمی سبی ازر کرکٹ اکیڈمی میں تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں میں میرا خیال ہے تقریباً چالیس سال سے میں کرکٹ میں انوال ہوں پہلے سترہ اٹھارہ سال میں پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ کھیلا انٹرنیشنل میچز کافی سارے کھیلا پھر دو ہزار سے میں کوچنگ میں انوال ہوں اور پاکستان کی ہائیس لیول کی میں نے کوچنگ کی ہے اس میں اگر میں سیٹیفکیشن پہ جاؤں تو پاکستان میں جو ہائیس کوچنگ سیٹیفکیٹ ہے لیول فور وہ میں نے کیا ہوا ہے وہ پاکستان میں گنے چنے لوگ ہیں تقریباً نو سے دس لوگ ایسے ہیں جو ہمارے کرکٹر جنہوں نے لیول فور کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پھر میں کافی عرصے سے جو ہے وہ راولپنڈی ریجن کی ٹیم کے ساتھ ایسے ہیڈ کوچ کام کر رہا تھا اور میں نے اس کے اسی دوران میں میں نے پھر پاکستان کی اے ٹیم کی کوچنگ کی پاکستان کی وومن ٹیم کی کوچنگ کی پاکستان انڈر نائنٹین کی ٹیم کی کوچنگ کی پاکستان انڈر ٹوئنٹی فائیو کی پاکستان انڈر ایٹین کی آہ تو آلموست ساری جو کرکٹ کی جو ٹیمیں ہیں نیشنل سوائے پاکستان کی نیشنل ٹیم کے باقی ساری ٹیموں کی میں کوچنگ کر چکا ہوں اور پاکستان میں یہ بھی بڑا فخر ہے کہ جتنے بھی ڈومیسٹک کے میجر ٹورنمنٹ ہیں وہ میری کوچنگ میں پاکستان راول پنڈی نے جیتے ہوئے ہیں نہ صرف کہ سینئر ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی ون ڈے قائد آزم ٹرافی بلکہ ہماری جو جونئر ٹیمیں تھیں انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین وہ بھی کافی عرصے سے جو ہے وہ نیشنل چیمپن رہے نیشنل چیمپنشپ جیتے رہے اور دوسری بات جو ہے کہ ایک جو کہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا وہ میسنگ تھی کہ ہمارے پاکستان کے لیے کھیلے اور پاکستان کے لیے نام پیدا کیا جس میں سے اگر میں نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی لسٹ ہے اس میں شویب اختر سے اگر میں سٹارٹ کروں تو شویب اختر ہے محمد اکرم ہے محمد وسیم ہے نوید قریشی شکیل احمد پھر ابھی جو لوٹ کھیل رہی ہے اس میں پھر سویل تنویر آ جائے گا زیاسر عرفات ہے محمد آمر ہے عمر امین ہے محمد نواز ہے اور شاداب خان حماد عظم صدف حسین عویز زیا اور ابھی ریسنٹلی جو میرا سوڈنٹ کھیلا وہ حیدر علی ہے تو الحمدللہ جتنا بھی ٹائم گزارا وہ کافی جو ہے وہ میں نے کرکٹ کے لیے اپنے لائف آل مصاری سے بقف کر دی اب پشلے ایک سال سے کیونکہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اب ٹیش نہیں ہوں تو پھر میں نے اپنی اکیڈمی پرائیوٹ اکیڈمی اپنی میں نے خود سٹارٹ کی کہ جو اتنا میرا ایکسپیرینس ہے اتنا میرا نالج ہے تو بجائے گھر بیٹھنے کے کیوں نہ کہ ان کو اب بچوں میں ٹرانسفر کیا جائے تو اس کے لیے پھر میں نے اپنی ایک اکیڈمی بنائی ہے راول پنڈی میں یوپ نیشنل پارک میں سبھی ایزر کرکٹ اکیڈمی کے نام سے تو الحمدللہ اس کو تین چار مہینے ہو گئے ہیں اور کافی سارا اچھا رسپانس ہے بچے اس میں آ رہے ہیں پھر میں نے اپنا ایک کوچنگ یوٹیوب چینل بھی منایا ہوا ہے بائی ماسٹر کرکٹ کوچ کے نام سے تو لگے ہوئے ہیں اب دیکھیں جب تک جان میں جان ہے سر آپ کی باتیں سن کر سچی بات ہے میرا دل کیونکہ میں خود ایک کرکٹر رہا ہوں میرا خود بڑا خوش ہوئے ہیں اور افسوس بھی مجھے ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے کوچ اور اتنے جنہوں نے آپ نے جیسے نام لیا شویب اختر سوئل تنویر شاہ داب افیز بھی آپ کے سٹوڈنٹوں میں آتے ہیں بڑے نام جو آپ نے یہاں پنڈی سے جب میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت لاہور یا کراچی کے گریپ زیادہ ہوتی تھی پنڈی میں آپ کے آنے کے بعد پنڈی سے پلیئر ہیں اب کچھ عرصے سے ابھی پنڈی میں وہ اس طرح کی پلیئرز آنا نہیں آ رہے انٹرنیشنل لیول پہ اور زیادہ تر پنڈی نے جو ہے وہ فاسٹ بالر بڑے دی ہیں سار اس کی کیا فاسٹ بالر کیسے ڈونڈ لیتے تھے جیسے محمد زائد تھے شویب اختر بڑے نام نہیں دیکھیں فاسٹ بالر کسی ایک دور میں کافی جو ہے نا وہ پاکستان ابھی جیسے میں نام بھول گیا آپ نے فاسٹ بالروں کا نام لیا ہے تو یاسر علیہ ہمارا ایک اٹک کا لڑکا تھا وہ بھی انٹرنیشنل محمد زائد بھی تھے محمد زائد بھی ہماری طرف سے کھیلا تھا وہ ویسے برے والا کا لیکن وہ بھی پنڈی کے لیے کھیلتا رہا کے پھر صدف حسین تھا نجف شاہ تھا گجر خان کا فاسٹ تو کافی جو ہے نا بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کافی فاسٹ بالر جو ہیں راول پنڈی میں اختر یوب ایک لڑکا تھا وہ بھی اے ٹیم کے ٹور ایک لڑکا سار فیاض ہوتا تھا ہاں محمد فیاض سواوے کا وہ بھی بعد میں انگلینڈ چلا گیا تو کافی الحمدللہ لڑکے اچھے تھے ابھی بھی کافی ٹیلنٹر لڑکے ہیں جن کو آگے چانس مل سکتا ہے لیکن ابھی جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی تھوڑی سی جو اس وقت سیٹ اپ ہے فارمیشن ہے وہ کیونکہ ٹیمیں کم ہو گئی ہیں پہلے ٹھارہ فرس کلاس ٹیمیں کھیلتی تھی اب چھے ٹیمیں کھیلتی ہیں اب لڑکوں کے لیے کچھ تھوڑی اپوچنیٹی کم ہو گئی ہے جو کہ اپوچنیٹی کو بڑھانا چاہیے تھا لڑکوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کرکٹ ہونی چاہیے تھی وہ کرکٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرا خیال آنے والے وقت میں پاکستان کرکٹ کو کافی پرابلم ہونے والے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ جب یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کر دی گئی ہے تو آپ کی نظر میں کیا یہ پلیئرز کے اوپر جیسے بتا رہے ہیں کافی اثر نہیں پڑے گا پلیئرز کے اوپر دیکھیں وہی میں آپ سے جب بھی بات کر رہا تھا کہ بہت زیادہ اثر پڑے گا پاکستان میں دیکھیں سب سے جو پہلا پرابلم ہے جو لوگوں کا غریب کا بچہ کھیلتا ہے امیر کے بچے تو اتنا کھیلتے نہیں ہیں تو ان کا کافی عرصہ سے جب سے میں بھی کرکٹ میں تھا اس سے پہلے بھی جب یہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ آہ انٹرڈیوز ہوئی تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ نے پاکستان کے جو کرکٹرز تھے ان کو کافی معاشی جو ہے نا وہ ان کو ریلیکسیشن دی معاشی سپورٹ دی اس سپورٹ کی وجہ سے وہ کرکٹ میں رہے کرکٹ میں کرکٹ کھیلتے رہے اور پھر اس میں پاکستان کے لیول پہ کھیلے جو ابھی ہمارے پرائم نیسٹر کا ویجن تھا کہ جی ریجنل بیس ہونی چاہیے تو ٹھیک ریجنل بیس ہونی چاہیے لیکن ان کے لیے پھر مواقع بھی اتنی زیادہ ہونے چاہیے ان کے لیے فنانچل بھی تو اس کے ڈپارٹمنٹ کو ایک دم سے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو تھوڑا سا ساتھ لے کے چلتے ساتھ ریجنل کرکٹ کے اندر پیسہ لے کے آتے لڑکوں کو پیسے ملتے اور وہ پھر اپنے گھر چلاتے اب ان کے پاس ایک دم سے دیکھنا کوئی بھی انسان ہے اس کا ایک مہینے میں لاکھ رپیہ آ رہا ہے ایک دم سے وہ بند ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا تو اس لیے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لڑکوں کا اور بڑے لڑکے معاشی طور کے اوپر بہت زیادہ منٹل جو ہے نا وہ سٹریس کے اندر چلے گئے ہیں اور بہت آنے والے وقت میں اس سے بھی برا ہو رہا ہے اب وہ جو پیرنٹس ہیں پہلے تو چلو پیرنٹس کرکٹ علاو کرتے تھے کہ آپ کرکٹ کھیلیں تاکہ اگر کرکٹ کھیلے گا تو کچھ اس کو جواب تو مل جائے گی پاکستان تو لکی لک ہے کم ستر اسی سالوں میں ڈائی سو اگر لڑکا کھیلا ہے لیکن اٹ لیس باقی جو ہم جیسے کرکٹر تھے جو فرس کلاس کرکٹ کھیلتے تھے بینکس میں جواب بھی کرتے تھے تو اپنی فیملی کو تو رن کر سکتے تھے تو اب وہ اپیچونٹی جو ہے نا وہ ایک دم سے ان کے لیے ختم ہو اچھا سارے بتائیں یہ پی ایس ایل ہو رہی ہے تو ہماری پی ایس ایل نے کوئی اتنے اچھی ہے ہمیں کرکٹر انٹرنیشنل لیول کے نہیں دیئے اس کے بارے میں اب کیا کہیں گے دیکھیں پی ایس ایل میں سے کافی سارے لڑکے آئے ہیں اور لیکن پی ایس ایل کرکٹ سے آپ کو پاکستان کو پلیئر یہ کوئی پی ایس ایل کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں سے پاکستان کو پلیئر ملے تو شورٹر ورزن کی کرکٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ ہے یہ زیادہ کمرشل ہے اس میں یس پلیئرز کو فینانچل ہلپ بہت زیادہ مل سکتی ہے لیکن جو پلیئر پروڈیوس ہوگا وہ آپ کی ڈمیسٹی کرکٹ سے ہوگا وہ آپ کی کالنی ٹرافی سے ہوگا جہاں پہ لڑکا فور ڈے کرکٹ کھیلے گا آپ کی جب وان سے جو دو تین پی ایس ایل ہوئے ہیں وہ ایک لڑکے نے چھوٹی سی کو پرفارمس کی ہے کو چار پانچے چھکے مارے ہیں یا دو انچار گین تیز کر دی ہیں تو وہ پاکستان ٹی میں آگئے تو اب اگر آپ اس سیریز میں سعود افریقہ کے خلاف دیکھیں کہ اب جو نئی سیلیکشن کمیٹی آئی اس نے جب ڈمیسٹک کے پلیئروں کو کھلانا شروع کی ہے تو وہ لڑکے پھر انٹرنیشنل میں پرفارمس کرنا شروع کر دیا نمان علی آیا ہے پھر زیاد محمود آیا فواد علم جو اتنے عرصے سے جو ہے وہ ڈمیسٹک میں رنس پر رنس کر رہا تھا لیکن جب وہ کرکٹ کے اندر آیا ہے دوبارہ اس نے کام بیک کی ہے اس نے دو سنچنی کر دی چار ٹیس میچز میں تو اس لیے ہماری ڈمیسٹک کرکٹ جو ہے نا وہی بیس ہے وہی سے پلیئر پروڈیوس ہونے محمود وسیم وہ آپ کے شگرد بھی ہیں کوچنگ میں بھی وہ کھیلے ہو ہیں تو میں تو سمجھے کافی لکھی ہیں کہ دونوں ٹیم میں سلیکٹ پہل دفعہ کہ دونوں وہ ٹورنمنٹ جیت گئے اس پارے میں کیا گئے نہیں دیکھیں محمود وسیم نے بلکل میں اس کو اپریشیٹ کروں گا اس کو کہ اس نے دونوں ٹیمیں جو بنائیں وانڈے کی بھی اور ٹی ٹوینٹی کی بھی اس میں اٹلیس اس نے ڈمیسٹک کو ویلیو دی ڈمیسٹک کے جو پلیئر تھے ان کو اس نے ویلیو دی ان پلیئروں کو کھلایا اس سے پہلے جو تھا وہ مطلب پانچ اگر انٹرنیشن ڈمیسٹک کے میچ کھیلا ہے تو وہ پاکستان کھیل گیا تو یہ چیز نہیں ہے اب جیسے نمان علی کھیلایا یا اور جتنے بھی لڑکے ابھی آئے ہیں تو اس نے ان کو کھلایا تو اسی لیے کہ ان کے جب پچاس پچاس آٹھ سٹھ بکٹے لے کے ڈمیسٹک میں وہ بیٹھے ہوئے تھے زائد محمود کو ابھی ٹی ٹوینٹی میں کھلایا آتے اس نے پرفارمس دیئے وہ اس لیے دیئے کہ جب آپ ڈمیسٹک کی مار جس نے کھائی ہوئی ہے تو وہی پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی کرتا ہے کوئی بہت ہی کوئی لک اگر تکا لک جائے گا کوئی لڑکا آیا آپ دیکھ لیں نسیم شاہ موسا خان اور اس لیے کہ بہت سارے نام ہیں کہ جو سمجھو باہر سے آئے لیکن وہ فیلیر ہوگے ان کو نکالنا پڑا اور پھر ڈمیسٹک میں جانا پڑا ڈمیسٹک کے پلیئروں کو ہی لے کے آنا پڑا اچھے سر ایک ڈمیسٹک کے بات ہے ہماری ڈمیسٹک میں ایک اور چیز جو میں نے دیکھا ہے کہ کافی ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جن کا کافی ایج ہو جاتی ہے تو ان کو ایج کے بعد وہ ٹیم میں سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں نظرانداز کیوں کیا جاتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا انفارچون ایٹ ہے کہ ایج جو انا کی کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں مصبع خود جو ہے کافی لیٹ کھیلا ہے اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ فٹ ہیں آپ پرفارمس کر رہے ہیں تو آپ کسی وقت بھی ٹیم میں آ سکتے ہیں ایکچولی یہ کرائیٹری ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو سیلیکشن ہے جب تک وہ پرفارمس بیس نہیں ہوگی جب تک وہ پرفارمس پہ سیلیکٹ نہیں ہوگا ہماری کرکٹ کا مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے تو اب اگر پاکستان کی جو سیلیکشن ہے وہ پرفارمس ڈیمیسٹک میں آپ دیکھ لیں چونتیس پہنتیس سال کا نوان علی ہے پشلے کتنے سالوں سے پرفارمس کر رہا ہے اب وہ کھیلہ آتی اس نے پرفارمس کر دیا ایون بیٹنگ میں بھی اس نے تھوڑا بہت سکور کیا تو اسی طرح جو لڑکا ڈیمیسٹک میں اب جیسے تابش خان تھا وہ بھی اب کھیل اس کو بھی کھلا دینا چاہیے تھا تو انفارچنیٹ ہے وہ نہیں کھیل سکا کتنے عرصے سے وہ پرفارمس پہ پرفارمس کر رہا ہے تو اس لیے جو بھی سیلیکشن پاکستان کی ہو جونئر سے لے کے سینئر تک وہ پرفارمس بیس ہونی چاہیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ میں انشاءاللہ تفصیلی انٹرویو آپ کے ساتھ کریں گے ادھو دوبارہ نشست کروں گا آپ کے ساتھ اور کرکٹ پنڈی کی کرکٹ کے والے سے آپ سے ڈیٹیل سے بات انشاءاللہ کریں گے سر آپ اپنی اکیڈمی کی طرف سے کوئی میسیج دینا چاہیں دیکھیں میسیج تو یہی ہے کہ میری اکیڈمی ہے ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس کوالیفائیڈ کوچز ہیں اور سارے جو ہے وہ ہم کافی لڑکے باہر سے بھی آ رہے ہیں انٹرنیشنلی انگلینڈ سے کافی بچے آئے ہیں تو ہم یہ جسٹ نیٹ نہیں ہے پراپر ہم ادھر کوچنگ کر رہے ہیں بچوں کو سکھا رہے ہیں اور بچوں کی جو بھی ویکنیسز ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں بچوں کی جو سٹریندھ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اگر میں پنڈی کا کوچ نہیں بھی ہوں تو سٹل لڑکے یہاں سے نکلیں گے سر یہ تو پنڈی کی بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے کوچ ایک زبردست کوچ کوٹ باہر ہیں میں تو پی سی بی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چیز پر نظر سانی کریں اور دیکھیں تو سبی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین آج ہم نے آپ کی بات کروائی سبی ایزر اکیڈمی میں بیٹھے سبی ایزر صاحب سے جو پاکستان کی ٹیموں کی کوچنگ کر چکے خواتین ٹیم کی کوچنگ کی ہر فارمنٹ کی وہ کوچنگ کر سکے بڑے بڑے نام کرکٹرز کے جو راول پنڈی سے پیڈیوس ان کے دور میں ہوئے لیکن افسوس کہ وہ ابھی پی سی بی کا احصہ نہیں ہے ان کو پی سی بی کا احصہ ہونا چاہیے تاکہ راول پنڈی کی کرکٹ مزید آئے اور بنزی لڑکوں کو وہ پیڈیوس کر سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی